بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم شاید ہم لوگ اب ہر گزرتے دن کے ساتھ ایک بہت بڑی تباہی کی طرف چلے گئے ہیں ایران نے آپ کو پتا ہے کہ کل ایک حملہ کیا اور اس حملے کے نتیجے میں انہوں نے تباہی پھیر دی یعنی ایراک کے اوپر انہوں نے ازرائل کی انٹیلیجنس ہیڈ کوارٹر کے اوپر حملہ کیا بہت بڑا حملہ تھا یہ اس کے بعد آپ یہ بیکی شاند کے اندر انہوں نے حملہ کیا انہوں نے تیس نیس پھیر تھی لیکن آج ایران نے حملہ کیا یہ خبر شروع ہوئی اصل میں تصنیم ایجنسی کے ایک خبر سے اور اس خبر کے اندر انہوں نے دعویٰ کیا کہ ایران نے پاکستان کے اندر بلوچستان میں حملہ کیا ہے اور اس حملے کے نتیجے میں انہوں نے ڈرونز مارے میزائل مارے اور انہوں نے کہا کہ ہم نے جیشوالعدل جو اصل میں وہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں ایک دہشتگر تنظیم ہے ہم نے ان کے ٹھکانوں پر ان کی ملٹری بیسز کے اوپر حملہ کیا انہوں نے کہا کہ انہوں نے اصل میں گیارہ ہمارے پولیس آفیسر مارے تھے پچھلے مہینے تو ہم نے اس کا بدلہ لیا ہم نے پاکستان کی سرعت کی اس پار جا کر حملہ کیا ہے ایر سپیس کو بھی وائلیٹ کیا انہوں نے اور اس کے بعد ڈرونز بیجو اور میزائل بیجو انہوں نے کہا کہ ہم نے تباہ کر دیا اب اس ساری صورتحال میں پورا پاکستان یا پورا ورل انتظار کر رہا تھا کیونکہ خبر اس طرح پھیلی ہے پوری دنیا کے میڈیا کے اوپر کہ پورا پاکستان آدھی رات کو پریشان تھا کہ ہوا کیا ہے ہم تو خبر دیکھ رہے تھے کہ ایران نے اراک کے اندر تباہی مچا دی ہے اور وہ بلکہ بارہ سو کلومیٹر دور انہوں نے شام کے اندر تباہی مچائے اور وہ اس طرح ہلکی چیخے نکل گئیں تو یہ کیا ہوا ہے کہ انہوں نے اچانک پاکستان کے اوپر حملہ کر دیا اب اس سارے صورتحال میں انتظار تھا تو فوراں آفیس کی جانب سے اب یہ کہا گیا ہے کہ جی ہاں انہوں نے حملہ کیا ہے اور انہوں نے پاکستان کی ائر سپیس کی خلاف ورزی کی ہے پاکستان کے اندر پاکستان کی سرحد میں انہوں نے دو معظوم بچوں کو مار دیا ہے اور تین جو بچی تھی لڑکیاں تھی ان کو زخمی کیا ہے انہوں نے کہا کہ یہ حملہ ہوا ہے اور یہ کمپلیٹلی ان ایکسیپٹیبل ہے ہم کسی صورت اس کو تصدیم نہیں کریں گے اور اس کے بھیانک نتائج ہو سکتے ہیں یہ ابھی تک پاکستان کی جانب سے جواب دیا گیا ہے اب اصل میں یہ صورتحال بہت ہی زیادہ ٹرکی ہو گئی ہے بہت زیادہ کیونکہ دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس وقت امریکہ یہ دیکھ رہا تھا کہ اصل میں ایران اب تک تو حملے کر رہا ہے اور ایران نے حملہ کیا یعنی امریکہ کے اوپر دیکھیں ایران نے کبھی ڈریکٹلی اسرائیل پر حملہ نہیں کیا اور غالباً اسرائیل بھی جب بھی حملہ کرتا ہے وہ انڈریکٹلی کرتا ہے ماہ سوہ ایک دو دفعہ ایک خبر تھی جس میں ان کے ایف تھرٹی فائیف تیارے آئے اور انہوں نے آ کر حملہ کیا ایران کے اوپر اور وہ واپس چلے گئے لیکن وہ کلیم نہیں کیا کبھی کہ ہم نے آ کر حملہ کیا اور ایران نے بھی کبھی نہیں کہا کہ وہ حملہ ہوا لیکن انٹرنیشن میڈیا نے کہا اب صورتحال یہ پیدا ہوئی کہ انہوں نے جب بھی حملہ کیا اسرائل پر پروکسی کے تھروں کیا چاہے وہ شام میں کئی اور پر بھی اور انہوں نے بھی جب بھی حملہ کیا پروکسی کے تھروں کیا جیسے ایران میں بھی حالیہ حملہ ہوا تھا اب صورتحال بڑی خراب ہو گئی ہے امریکہ یہ دیکھ رہا ہے کہ ایک طرف ایران چونکہ وہ دیکھیں ہوا یہ تھا کہ نتن یاؤ نے ابھی حالیہ کا امریکہ کو کہ ایران کا صورتحال آپ یمنیوں کو چھوڑیں انہوں نے کہا اس کو بکڑے اس پر حملہ کریں تو امریکہ نے دیریکٹلی تو ایران پر حملہ نہیں کرنا تھا تو انہوں نے اصل میں یمن کے اوپر سٹرائک کیا اب یمن کو ساری ٹیکنالوجی ایران نے دی ہوئی ہے اور وہ ٹیکنالوجی ہے ابھی حالیہ جو حملہ کیا ہے یہ امریکہ کا ایر ڈیفنس سسٹم فیل ہو گیا تھا ایراک میں کچھ نہیں کر پایا اور ادھر بھی نہیں کر پایا لیکن انہوں نے پھر پاکستان کے اوپر حملہ کر دیا اور یہ دیکھیں کسی بھی ملک کی اتنی بڑی خلاف ورزی ہے یعنی دیکھیں شام اور یہ وہ ادھر تو چلے سمجھ آتی ہے یہاں پر یہ حملہ جو ہوا ہے وہ بڑا ہی عجیبوں گریب معاملہ تھا یعنی اس کو پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ بھی پاکستان کے ساری صورتحال کے اندر آپ نے حملہ کیا اور یہ جو حملہ تھا اب ظاہر سی بات انہوں نے پاکستان کی جو سوبرینٹی ہے اس کو پوری طرح وائلیٹ کیا اور ڈیریکٹلی انہوں نے پاکستان پر رہا کر حملہ کیا وہ انڈیریکٹلی نہیں انہوں نے کہا یہاں پر یہ تھا فلانا تھا پاکستان کی جانب سے بھی ظاہر سی بات ہے اعلان ہوا ہے کہ اس کے بڑے بھیانک نتائج ہوں گے اور ہو سکتے ہیں اب اس میں کیا بھیانک نتائج ہو سکتے ہیں کہ کیا پاکستان کوئی حملہ کر سکتا ہے معاملہ تائے کر سکتا ہے بیٹھ کر کیا صورتحال ہوگی یہ تو آنے والا وقت بتائے گا لیکن اس ساری صورتحال میں انڈیا مکمل دور پر الیٹ ہو گئے ہیں کیونکہ انڈیا اس اپچونٹی کو ضائع نہیں کرنے دے گا دیکھیں انڈیا نے ابھی جو کام کیا ہے حالی آپ کو پتا ہے کہ امیت شاہ نے جو خاص طور پر کشمیر کے حوالے سو انہوں نے کہا ہمیں پچیس سیٹیں رکھی ہوئی ہیں اور ہم نے کسی بھی وقت فوجیں اتھار دینے گلگت بلتستان ہمارا الیکشن سر پر ہے اور انہوں نے کہا کہ ہم نے اب اس کو لینا ہے اور یہ وعدہ ہے یہ سب میں بی جے بی کا سلوگن ہے انہوں نے پچھلی دفعہ کہا تھا کہ ہم کشمیر والا حصہ کریں گے یعنی اس کو شامل کریں گے اب انہوں نے کہا کہ اب ہم نے جو 30% کشمیر ہے گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر یہ ہمیں آپ کو لے کر دینا ہے تو وہ آج اس ساری صورتحال کو بڑا کلوزلی مونیٹر کریں دیکھیں پوری دنیا کا میڈیا شاید یہ ایران نے حملہ جو کیا ہے ایراک کے اندر اس کی کبریج نہیں اتنی کر رہا جتنے کبریج اس خبر کی اس وقت ہو رہی ہے پوری دنیا میں کیونکہ پاکستان آپ جانتے ہیں ایک نوکلر ریاست ہے تو انہوں نے کہا دی انہوں نے حملہ کیا ہے اب ظاہر سی بات ہے جب آپ کسی بھی ملکی ائر سپیس وائلیٹ کرتے ہیں تو یہ تو بہت بڑا ایک جسے کہہ سکتے ہیں بدترین ظلم ہے کہ آپ نے ائر سپیس وائلیٹ کی آپ نے مزائل مارے ہیں اور آپ نے ڈرونز مارے ہیں اس نتیجے کے اندر انہوں نے کہا دی ہم نے یہاں پر جیشو لدل کے ٹھکانوں پر بمباری کی پاکستان کی جانب سے ابھی کہا گیا ہے کہ دیکھیں انہوں نے بچے جو تھے ایک تو وہ زخمی ہوئے ان کی جانب سے یعنی جو بچیاں تھیں تین وہ زخمی ہیں اور دو انوسنٹ جو چلڈرن تھے اب یہ ہماری جانب سے کہا گیا کہ یہ ایک بڑا بھیانک تھا معاملہ اور اس کے اثرات ہو گیا پاکستان کی جانب سے کیا جواب ہوگا کس لیبل کا ہوگا انڈیا اس کو منیٹر کر رہا ہے اور اس کے علاوہ اسرائیل بھی اس کو منیٹر کر رہا ہے وہ دیکھ رہے ہیں کہ کیا معاملہ ہو سکتا ہے کیونکہ انڈیا نے اس ساری پوزیشن کے اندر اس اپرچونیٹی کو چھوڑنا نہیں ہے وہ تو بھیانک تیاری کر کے بیٹھے اتنا اصلہ انہوں نے جو جمع کیا وہ کس لی کیا وہ تو اصل میں اس کو پوری طرح منیٹر کر رہے ہیں دیکھیں ایک بڑی اجیب بات ہوئی ہے جو سمجھ سے باہر ہے کہ حملے سے پہلے دو ملاقاتیں ہوئی ہیں ایک آج ملاقات ہوئی ہے یہ آپ کی سکون پر تصویر چل لی ہے یہ پاکستان کے نگران حکومت کے جو پرائم منیسٹر ان کی ملاقات ہوئی ایران کے فورن منیسٹر سے اور اس ملاقات کے اندر بڑا خوشگبار موٹ تھا کوئی اندازہ نہیں تھا کہ یہ حملہ ہوا ہے یا ہونا ہے یا کچھ ہوگا اور اس کے بعد یعنی پوری دنیا میں بتایا گیا کہ دیوز پر ملاقات ہوئی اور کافی سارا تبادلہ خیال ہوا اور اچھے نوٹ پر یہ اینڈنگ تھی لیکن اس سے پہلے ایک ملاقات اور بھی ہوتی ہے اور جے شنکر کی ملاقات ہوتی ہے ایران کے پرائم منیسٹر سے فورن منیسٹر سے بھی ملاقات کرتے ہیں وہ آتے ہیں اور وہ آگر بتاتے ہیں ہم نے آپ کے ساتھ چلنا ہے انہوں نے کہا یہ امریکہ کی جنگ میں ہم آپ کے خلاف نہیں جائیں گے یہ تو ہم نے کلیرلی بات کر دی ہم نے نہ تو آپ کے خلاف جانا ہے نہ ایزی زورت حال ہوگی ہم آپ کے ساتھ تامن کریں گے اور کوئی بھی حملہ ہوگا اس میں ہم نے مل بیٹھ کر دیکھنا ہے نہ کہ کوئی حملہ کریں نہ ہم کسی پر لگا دیں یہ اصل میں ان کے ساتھ ہوئی خاموش انڈسٹینگ اب یہ دو ملاقاتیں ہوتی ہیں اور اس کے بعد ایک بڑا حملہ ہو جاتا ہے اور اس حملے کے بعد انڈیا کے اندر اچانک سے ایک ڈیبیٹ شروع ہو جاتی ہے انڈیا میں اب یہ گفتگو ہو رہی ہے کہ ہمیں پاکستان پر حملہ کر دینا چاہیے تھے کہ ایک دو مودی کا الیکشن آرہا ہے سر پر انہوں نے اس اپرچونیٹی کو ضائع نہیں کرنے دینا انہوں نے کہنا ہے کہ اچھا پاکستان کم جواب دیکھیں گے اس کے بعد جو صورت حال ہوگی اصل میں انڈیا کیا چاہتا ہے انڈیا تو بڑی دیر سے یہ چیز کا انتظار میں تھا کہ پاکستان کی جو سائیڈ ہے یمن کو بیک کر رہا ہے اور یمن وہ اسرائیل کے خلاف ظاہر سے بات ہے جو ہو رہے ہیں سارے ایون کہ آپ دیکھ لیں بڑی بڑی کمپنیز نے اپنے جو آئل ٹنکرز ہیں ان کو ڈائیویٹ کر دیا ہے اور وہ ڈائیویٹ کر کے خصوصے سے چلے گئے ہیں اور اسی دوران پاکستان پر ایک حملہ ہو جاتا ہے جو کہ بڑا ہی عجیب و غریب و ناقابل قبول ہے ظاہر سے بات ہے اس موقع کے اوپر ایران کو سب سے زیادہ اہمیت یہ ہونی چاہیی تھی کہ بھئی پاکستان کے ساتھ آپ باتشیت کر لیتے کہ بھئی اگر یہ کام کر رہے ہیں یہ مسئلہ ہو رہا ہے کوئی ایشو ہے وہ اس سے معاملت اب ظاہر سی بات ہے آپ نے ائر سپیس وائلیٹ کی ہے پاکستان ظاہر سی بات ہے وہ بھی جواب دے گا ہماری تو پہلے پوری کوشش ہوگی کہ ذاری صورتحال کے اندر چیزوں کو بہتر انداز سے یعنی کوئی کنوے ہوتے لیکن اب یہ تو پاکستان کے اوپر محنصیر ہے کہ وہ اس کا کیا جواب دیتے آیا وہ اس کا حملہ کر کے جواب دیں گے کیونکہ اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر اس کے اثرات بڑے خطے پر آئیں گے لیکن آپ ایک جیس گوھر کریں کہ جنگیں بڑھتی 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 یہاں تک پہنچ گئی یعنی یہ سٹارٹ ہوا تھا حماس اور اسرائیل کی لڑائی انہیں فلسین اسرائیل کی لڑائی حماس پہ برسید اسرائیل ہو گئی اب وہ اس کے بعد پھر یمن کی لڑائی ہوئی امریکہ اور برطانیہ کو تھا اب جرمنی کو تھا ہے اور پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھئے کہ شام کے اندر لڑائی پہنچ گئی پھر عراق کے اندر حملے شروع ہو گئے اور پھر کرتے کرتے صورتحال اب ایران کی جانی بھائی تو ایران سے پھر اب پاکستان کی دانی منتقل ہو گئی لیکن اس میں ایک اور بھی آپ دیکھیں کریکٹر آ گیا اور وہ یہ ہوا کہ نیٹو کی جو فورسیز ہیں وہ بھی تیار ہو گئی یہ حملے کے لیے وہ اصل میں ادھر حملہ ہو رہا ہے یعنی اصل میں یہ جو رشیا ہے وہ جنگ جھی چکا ہے اور وہ کسی بھی وقت وکٹری ڈیکلیئر کرنے والے جب آپ وکٹری ڈیکلیئر کرنے والے ہوتے ہیں تو آپ نے ایک بڑا حملہ کرنا ہوتا ہے آپ کی فوجیں اترتی ہیں کیونکہ بیٹر نے کہا دیا ہے کہ میں نے یوکرین والے معاملے کے اوپر اپنا فیصلہ کرنا ہے یعنی وہ میری ٹمز این کنڈیشن ہوگی انہوں نے کام یہ کرنا ہے کہ اپنی فوجیں اتارنی ہیں اور اس کے بعد ان کو کہنا ہے کہ آپ سرنڈر کرتے ہو وہ بڑے حملے سے ہوتا ہے یہ ایک ہمیشہ کی بات ہے تو اس حملے کو روکنے کے لیے اب نیٹو ممالک نے پلان یہ کیا ہے کہ ہم تین لاکھ ہی فوجیں یہاں پر بھیجے اور ہم نے پھر اس حملے میں حملہ کر دینا ہے ریشیا کے اوپر اور جب یہ حملہ ہوگا تو یہ تیسری جنگ عظیم ہے کیونکہ چالیس پہ چالیس پہ مالک حملہ کریں گے تو غالباً روس اکیلا تو برداشت نہیں کر سکتا اسی لئے تو پیٹر نے آلیا ریسنڈ لکھا تھا کہ جو میرے ملک اندر آ کر یوکرین کی لڑائی لڑے گا تو میں اس کو نسٹالیٹی دوں گا پیسہ دوں گا گھر دوں گا اس کے بچوں کو نسٹالیٹی دوں گا کیونکہ اس نے کہا ہم نے جنگ جیت جانی ہے تو اس کے پاسپورٹ کی ویلیو ایسے بھی بڑھنی ہے اور ہر جگہ پر آلیڈی ہے تو اس نے کہا کہ ہمارے لئے فائدہ ہو جگہ یہ صورتحال ہوئی اب چائنہ کو زیادی سی بات ہے پتہ اگر روس کا معاملہ خراب ہوا تو اس کا آپ گھوڑ کریں جنگ کہاں کہاں پہنچ گئی ہے یہ معاملہ ادھر ہو گئے ادھر آپ دیکھ لیں انڈیا اور پاکستان انڈیا تو تیار بیٹھا ہوا ہے وہ تو آج کی ساری صورتحال کے بات کہے گا کہ میں تو حملہ کروں کسی صورت پاکستان کے اوپر اور میں جاؤں اور جا کریں کام کروں اور بلکہ انہوں نے بس کی تیاری شروع کر دی ہوگی کہ ہمیں بھی جانا چاہیے انڈیا میڈیا پر تو یہ گفتگو شروع ہو گئے ابھی سے گفتگو شروع ہو گئی ہے کہ ران نے حملہ کیا ہے تو ہمیں بھی کرنا چاہیے وہ تو تیار کے بیٹھے ہوں میں ہیں انہوں نے اصل میں اس ساری صورتحال کے اندر کسی صورت پیچھے نہیں ہٹنا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ پیچھے ہٹ جائیں سارے معاملے پر تو انڈیا تو حملے کے لیے بوری طرح تیار ہے اور انہوں نے اپنی پوزیشن بھی بنا لی ہوئی ہے اور وہ اپوچنیٹی دیکھیں گی کہ کب حملہ کرنا ہے ان کا جواب کیا آتا ہے کیا ریاکشن ہوگا سٹریٹیجی کیا ہوگی پاکستان کی اکنومک حالات کیونکہ مودی نے حملے کے لیے اپنی قوم کو تیار کیا ہے آپ جانتے ہیں کہ حالیہ بی جے پین اپنا جو سلوگن تھا وہ یہی دیا ہے کہ ہم آپ کو یہ لے کر دیں گے پاکستان والا کشمیر اور پاکستان کا گلگل بلتیستان وہ کیوں کیونکہ دیکھئے انہوں نے پہلے کہا تھا کہ ہم کشمیر لیں گے وہ انہوں نے لے لیا اور انہوں نے اس کی سٹیٹس چینج کر دیا وہ کہہ رہے ہیں کہ تھرٹی پرسنٹ جو رہے گے وہ لے کر دیں گے اب اس ساری فیزیبلیٹی کے اندر مودی نے اپنی قوم کو یہ کہا ہے کہ دیکھو پاکستان کی اکانومی کام پر ہے ہماری کام پر اور میں نے آپ کو کام پنچا دیا ہے اور ساتھ اس نے یہ کہا ہے کہ میں نے ان کو کٹورا لے کر بھیق مانگنے پر مجبور کیا ہے تاکہ پوری دنیا میں اس نے ایک تاثر دیا ہے کہ آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک اور یہ وہ سارے یہاں پر ہمارے بندے کام کر رہے ہوتے ہیں اور ہم پالیسی بناتے ہیں باکستان کی اسے اپنی عوام کو یہ بتایا تو عوام نے ان کو کہا کہ ٹھیک ہے ریسنٹلی جو الیکشن ہوئے ہیں کئی سٹیٹس کے اندر یہ بی جی پی صفایہ کر جائے گی لیکن آج سے دو تین سال پہلے معاملہ لگ رہا تھا کہ نہیں ہے وہ چیزیں نہیں رہی لیکن پھر دوبارہ وہ امرج ہو کر آئے ہیں کیونکہ جب اصل میں وہ کمبیر کرتے ہیں کہ ہم نے حالیہ روس کا پریشر تھا جو کہ دوستی رکھنی ہے ہم نے وہ رکھی ہم نے یورپ کا پریشر برداشت کیا ہم نے امریکہ کو گلے سے پکڑ لیا آپ کو پتا کینیڈا کے تو انہوں نے سارے تعلقات ہی ختم کر دی گئے تھے تو وہ ویزے بند ہو گئے سارا کچھ تو اس نے کہا کہ میں گلوبل لیڈر ہوں اب ہمیں امریکہ کی ضرورت نہیں ہے تو اس صورتحال میں اس نے اپنی قوم کو کہا کہ میرا وعدہ اب رہ گیا پاکستان ورہو وہاں پورا کروں گا آج اس حملے کے بعد تو پوری طرح تیار ہو گیا ہے وہ تو کہے گا کہ بھئی اب آپ دیکھیں گے کہ انڈیا کی جانب سے بینات اس طرح کی آئیں گے کہ اب ہمیں بھی حملہ کر دینا چاہیے اب وقت آ گیا ہے اور الیکشن سرور کھڑے ہیں اور یہ اپرچونٹی وہ جائے میڈیا تو اصل میں اس کی ایک ہائپ کریئٹ کرے گا اب وہ اس کو سوشل میڈیا پر لائیں گے پھر میڈیا پر لائیں گے اور کرتے کرتے وہ کہیں گے کہ وقت آ گیا ہے کہ اب ہمیں یہ کام کر رہے ہیں اور انڈیا نے اس دفعہ جو پلان بنایا ہے وہ کوئی چھوٹا موٹا پلان نہیں ہے یاد رکھے گا اس دفعہ جو انہوں نے پلان بنایا وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے فوجیں جب اتار رہی ہیں حملہ کر کے باپس نہیں آنا ہم نے اس کے بعد وہی رہنا ہے اور اس کے بعد وکٹری ڈیکلیئر کرنے کہ ہم نے علاقے پر قبضہ کیا یہ اصل میں اس وقت وہ پلان بنا کر بیٹھے ہوئے اور اس سارے معاملے کے اندر حالات انڈیکیٹ کر رہے ہیں کہ وہ تیار ہے دیکھیں رزلٹ کیا ہوگا یہ تو بات کی بات ہے لیکن انڈیا کا تو پلان ہے وہ آج کے بعد اس نے بڑی اپنی کلیر پوزیشن لے لیا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے دوسری جانہی اب یہ دیکھیں کہیں نہ کہیں آپ دیکھیں تو یہ جو جنگ شروع ہوئی تھی اسرائیل کی اس میں کرتے کرتے پاکستان بھی لپیٹ میں آگیا ہے کیونکہ انڈیا کے لیے اپرچونیٹی بڑی کلیر ہوگی وہ چاہے گا کہ ایران پاکستان کی کوئی لڑائی ہو جائے افغانستان کی ہو جائے میرے لیے کوئی اپرچونیٹی نکل آئے اور میں پھر اس میں پاکستان جب بیزی ہوگا تو میں حملہ کروں گا تو یہ سنبھال نہیں پہیں گا دوسری جانب دیکھیں اس نے امریکہ کی سننی نہیں ہے اس دفعہ یہ ذہن میں رکھے گا نہ وہ امریکہ کی سننے گا نہ یورپ کی اس نے اصل میں اپنی قوم کو بھی ذہنی دور میں اتنا تیار کیا کہ ہم پوری ترہ جنگ لڑ سکتے ہیں اور انہوں نے اس دفعہ اسلحہ بھی بہت زیادہ جمع کیا اب پاکستان کی فورن آفیس کا بیان ہے لیکن سوال ہی ہوگا کہ اب پاکستان اس کا کیا جواب دے گا سٹریٹیجی ہماری کیا ہوگی یہ تو اوفیشلی جب اب ساری صورتیال کھل کر سامنے آئے گی تو پتا چلے گا لیکن ایک بات تیہ ہو گئی ہے کہ کہیں نہ کہیں یہ تو جنگ شروع ہوئی تھی جس کو ہم تیسری جنگ عظیم کا بار بار ذکر کرتے وہ اب گسیڑ کر کہیں نہ گئی پاکستان کے علاقوں میں داخل ہو چکی ہے اور اس کا ریزلٹ کیا ہوگا یہ تو آنے والا وقت بتائے گا حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں